ہجرت کے چوتھے سال اور غزبہ اہد کے تقریباً چار ماہ بعد کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں حاضر ہوئے انہوں نے آ کر کہا ہمیں اسلام کی تعلیمات اچھی لگتی ہیں آپ اپنے چند صحابہ اکرام کو ہمارے قبیلے میں بھیجیں تاں کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرائیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے فریضے کو مدد نظر رکھتے ہوئے چند صحابہ اکرام کو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کے ساتھ بھیج لیا لیکن ان بدبختوں نے یہ کیا یہ دو واقعات ہوئے مختلف اور دونوں نے ایسا کیا کہ رشنے میں ان کی نیت بدل گئی ان میں سے ایک وفد نے یہ نیت کی یا یہ ان کی نیت خراب ہوئی کہ صحابہ اکرام جب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں ان کو گرفتار کرتے ہیں اور انہیں مکہ تلمکرمہ میں کافروں کے ہاتھ بیج لیتے ہیں اور پھر کافر جو ہیں وہ غزوہ بدر جو پہلے ہو چکا تھا اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی وہ اپنے مقتولین کا ان سے بدرہ لیں گے ہمیں پیسے مل جائیں گے انہوں نے یک بارگی مسلمان صحابہ کے واموں گمانبے میں نہیں تھا وہ تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آئے تھے انہوں نے یک بارگی ان کے اوپر حملہ کیا اور صحابہ اکرام ردوان ارد میں ان کو شہید کر دیا یہ دو مختلف واقعے ہیں ایک کو بیر مونہ کہتے ہیں اور ایک کو واقع رجی کہتے ہیں ہجرت کے چوتھے سال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا یہ حضور کی زوجیت میں آئی حضور کی انکام میں آئی ان کے شہر انتقال کر گئے ان میاں بیوی کی آپس میں بے پناہ محبت تھی ان کے شہر کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہا جیسی جنین و قدر حسنی نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام نکاح بھیجا تو حجرت کے چوتھے سال امت کی ماں میں ان کو شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال مبارک کے بعد کم و بیش اٹھالیس سال تک بقید حیات رہی اور ساتھ ہجری اور بعض نے کہا تریس سٹھ ہجری میں ان کا انتقال ہوا حجرت کے چوتھے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ابو طالب کی بیوی سیدہ فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا سیدہ فاطمہ بنت عصد انہوں نے اپنے شہور اور حضور کے چچا ابو طالب کی زندگی میں بھی اور ان کے جانے کے بعد بھی حضور کو مشفقہ ماں کی طرح انہیں خدمت کی حضور کی خدمت میں رہتی اور جب ان کا وصال ہوا حضور کی چچی کا جنہوں نے ماں کی طرح حضور کی خدمت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی دعاؤں سے نمازا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمیز مبارک حضرت سیدہ فاطمہ بنت عصد کو بطور تبرق اور بطور کفن دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بنت عصد اپنی چچی کی قبر میں اترے قبر میں لیتے اور ان کے لئے دعائے مفرد کی اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لئے دعائیں کی اسی طرح حجرت کے چوتھے سال حضرت امام حسین حضور کے نمازے کی پیدائش ہوئی حجرت کے چوتھے سال صلات خوف اس کے احکامات نازل ہوئے صلات خوف کیا ہے یعنی جانگ کی حالت میں جب مسلمان کافروں سے لڑ رہے ہوں این اس وقت بھی جب فرض نماز کا وقت آ جائے تو نماز چھوڑنے کا حکم نہیں اندازہ کریں نماز کی اہمیت کہ این اس وقت جب جان آتیلی پہ ہے دشمن سر پہ ہے اس وقت بھی فرض نماز کو چھوڑنے کا حکم نہیں اندازہ کریں پھر حالت امن میں حالت تندرستی میں اللہ کی ہزار ہاں انگرد نعمتوں کو ہم کھا رہے ہوتے ہیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن معذلہ پھر بھی ہم فرض نماز کو معذلہ چھوڑ دیتے ہیں حجرت کے چوتھے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ضرورت محسوس کی کہ اب دوسرے جو لوگ ہیں دوسری زبانوں والے سریانی زبان ہیں یا اور زبانیں ہیں ان کو بھی تبلیغ کرنی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بقائدہ دوسری زبانیں سیکھنے اور سکانے کا حکم دیا چنانچہ حضرت زیر بن ثابق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یہ فریضہ سونپا گیا تو یہ زبان کو سیکھ دے سریانی زبان اور دوسروں کو بھی سکھاتے اس سے پتا چلا کہ مسلمانوں کو دوسرے لوگوں کی زبانوں کو دوسرے لوگوں کے جائز علوم کو سیکھنا چاہیے تاں کہ اسے فائدہ ہو اسی طرح حجرت کے چوتھے سال ام الخبائس برائیوں کی جڑ شراب کی قطعی حرمت نازل ہوئی حجرت کے پانچویں سال حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارس بن ابی ذرار کی بیٹی تھی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی غزبہ بنی مستلق جب میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دی اس میں منافقین بھی تھے جب منافقین نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بڑی شان و شوقت دی اور اس غزبے میں بھی فتح ہو گئی مسلمانوں کو یہاں تک کہ اس کے سردار نے اپنی بیٹی کا نکاح بڑے عزت اور وقار کے ساتھ حضور کے ساتھ کر دیا تو جو کافت منافق تھے انہیں بہت زیادہ اس سے غنج اور غم ہوا حسد کی آگ میں جل رہے تھے اور کوشش میں تھے کہ مسلمان آپ اس میں لڑ جائیں چنانچہ انہیں ایک موقع ہاتھ آیا کہ دو شخص حضرت سیدنا اول خطاب کی خادم جن کا نام جہجہ الغفاری تھا اور ایک شخص سننان تھا ایک کا تعلق مہاجرین سے تھا اور ایک کا تعلق انسار تھے تھا یہ پانی بھنے کے معاملے میں ان کے ساتھ لڑائی ہوئی یہاں تک کہ جو مہاجر تھا اس نے مہاجرین کو بلا لیا اور سننان انساری تھا اس نے اپنے قبیلے کو بلا لیا یہاں تک کہ زمان نیچ حالیت کی وہ لڑائی دوبارہ شروع ہونے لگی حضور کو جب ملوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہ پہنچے اور آپ نے دوبارہ ان کے درمیان سلو کرائی اور منافقین نے جو پلین بنایا تھا کہ دوبارہ یہ قبائل آپس میں لڑ جائیں ان کا دھرے کا دھرہ رہ گیا تو منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن عبی اس نے حضور کو مسلمانوں کو گستاخی کی حد تک برا بلا کہا جب حضور کو خبر ہوئی تو یہ ایسا منافق تھا اس نے قسمیں اٹھانا شروع کر دی میں نے آپ کے خلاف اور مسلمانوں کی خلاف کوئی بات نہیں کی چنانچہ اسی غزلے میں بہت تیز آندی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ زید بن رفع یہ بھی منافق تھا یعنی ظاہر کلمہ پڑھتا تھا لیکن مسلمانوں کے خلاف تھا حضور نے کہا کہ زید بن رفع جو کسی اور مقام میں تھا حضور نے فرمایا حلاق ہو گیا چنانچہ جب پتہ کیا گیا تو جس دن جس وقت حضور نے خبر دی تھی این اسی وقت زید بن رفع جو ہے وہ واصل جہنم ہوا حجرت کے پانچمیں سال واقعہ افق یہ پیش آیا واقعہ افق کیا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو اپنی ازواج یعنی اپنی بیویاں امت کی مائیں ان کے درمیان کرا ڈالتے تھے جس کا نام نکلتا آپ اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں نکلنے لگے غزوے بنو مستلق تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا چنانچہ آپ کو ساتھ لیا گیا جب آپ کو ساتھ لے لیا گیا تو آپ قضاء حاجت کے لیے آپ اس کافلے سے دور گئی یہاں تک کہ آپ کو آنے میں کچھ دیر ہوئی تو کافلے والوں نے سمجھا کہ آپ واپس آ گئی ہیں اور سواری کے اوپر ایک پانان یا ایک ڈولی یا ایک کجاوہ بنا ہوتا ہے آپ اس کے اندر تشریف فرما ہوتی ہے اور کافلہ چل پڑا لیکن آپ تو قضاء حاجت کے لیے گئی تھی واپس نہیں پلٹی تھی اور کافلے والوں نے سمجھا کہ آپ آ گئی ہیں یوں کافلہ وہاں سے نکل گیا حضرت صفوان بن موطل رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ یہ کافلے والوں میں سے سب سے پیچھے آتے تھے کہ کافلے والوں کی کوئی گری پڑی چیز ہو تو وہ اس کو اٹھا لیتے اور بعد میں کافلے والوں کو دے دیتے تھے یہ اپنی ڈیوٹی کے دوران کافلہ چلا گیا آپ پیچھے سے آ رہے تھے آپ نے دیکھا ام المومنین حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہاں پہ لیتی ہیں کافلے کے انتظار میں آپ جب قریب گئے آپ نے سمجھا کہ شاید آپ کا وصال ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِرَاجِهُونَ لیکن کچھ دیر بعد انہیں معلوم ہوا کہ آپ تو بقید حیات ہیں آپ اٹھیں اور آپ نے یہ بات بتائیں تو صفوان بن موطل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں کو یعنی امت کی ماں کو حضرت کی زوجہ کو سواری پہ سوار کیا اور آپ کو شرم و حیاء کے ساتھ کافلے کے ساتھ مجھا دیا اب میں نے پچھلی نشستوں میں بتایا کہ جو منافقین تھے برخصوص عبداللہ بن عبیر یہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امت کی ماں ان کے اوپر بھی تحمد لگا دی اب حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی نہیں تھا آپ جب اپنے گھر پہنچی تو آپ کی خادمہ نے آپ کو بتایا تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا آپ حضرت کی اجازت سے اپنے والدین کے گھر چلی گئی یہاں تک کہ اللہ پاک نے سورہ نور قرآن مجید کی سورہ نور کے اندر دس آیات امت کی ماں حضور کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ان کی شان میں اتاری ان کی پاک دامنی پہ اتاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ان کی پاک دامنی پہ اور پھر جنہوں نے تعمت لگائی تھی تعمت لگانے کی سزا ہوتی ہے انہیں کوڑے لگائے گے انہیں کوڑے لگائے گے لہٰذا اس سے ہمیں سبق ملتا ہے سیرت کی اس بات سے ہم بغیر تصدیق کے بغیر تصدیق کے کسی بات کو آگے مت پھیلائیں دینی ہو یا دنیاوی ہو اسی طرح آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے ویٹس اپ ہے انسٹاگرام ہے مختلف پلیٹ فارم ہے ہمیں کوئی بھی چیز بغیر تصدیق کے اسے آگے بلکل نہیں پہنچانی چاہیے یہ غلط بات ہے اور بغیر تصدیق کے ہمیں کسی پہ تعمت لگانے کا بھی حق نہیں ہے پانچ ہجری میں مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے تیاری کی پھر قریش مکہ نے اور دیگر لوگوں نے جو مکہ کے کافر تھے کم و بیش چار ہزار کا لشکر انہوں نے تیار کر لیا پھر انہوں نے جو دوسرے قبائل تھے مدینہ شریعت کے اندر بھی رہتے تھے یہودی ان سے بھی ساز باز کی قبیلہ بنو قریضہ اور دیگر اور لوگوں سے چنانچہ انہوں نے کم و بیش دس ہزار کا لشکر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے تیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا تو دین اور دنیا کے ہر معاملے کے اندر بندے کو اپنے مخلص ساتھیوں سے مخلص بندوں سے مشورہ ضرور کرنا چاہئے مشورے کے اندر برکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا حضر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضور کو مشورہ دیا یا رسول اللہ ہمیں چاہئے کہ ہمارے پاس مالی قوت بھی کم ہے افرادی قوت بھی کم ہے اور جنگی حرب و سمان کی قوت بھی کم ہے ہمیں یہ حکمت امن اختیار کرنے چاہئے ہم اپنے شہر کے ارد گرد خندق کھو دیں گڑے کھو دیں وہ زیادہ گہرے اور چوڑے آپ گڑے کھو دیں خندق کھو دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تدبیر کو مشورے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اور پھر تمام شعبہ اکرام خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہوئے آپ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے گڑا کھوتے خندق کھوتے جب کافروں کا اور دیگر یہود کا اور قبائل کا دس ہزار کا لشکر جب مدینہ شریف کے قریب پہنچا وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا جنگی حکمت عملی کے اندر کہ انہیں آگے خندق ملی اب ان کے سواریاں گوڑے ناگے جا سکتے تھے پھلانگ سکتے تھے نخد جا سکتے تھے اور مسلمان اگر کئی سے وہ کوشش کرتے کافر مسلمان مضاہمت کرتے چنانچہ کم و بیش ایک مہینے تک ایک مہینے تک انہوں نے مدینہ شریف کا محاصرہ کیے رکھا لیکن وہ کام یاب نہ ہو سکے یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کی یوں بھی مدد کی کہ یہود کا ایک آدمی جس کا نام نعیم تھا اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی روشنی ڈال دی وہ مسلمان ہو گیا اب اس نے یہودیوں نے بھی ایسا کیا تھا کافروں نے بھی وہ مکہ میں رہتے تھے انہوں نے مکہ میں رہتے ہوئے مدینہ شریف کے اندر ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا قبیلہ بنو قریزہ یہ قبیلہ بنو قریزہ نے اصل میں حضور کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور معایدہ کیا ہوا تھا کہ جو تمہارا دشمن وہ ہمارا دشمن جو تمہارا دوست وہ ہمارا دوست لیکن انہوں نے اہاب شکنی کی انہوں نے دھوکہ دیا یہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے لیکن مدینہ میں رہتے ہوئے لیکن انہوں نے مکہ کے کافروں کے ساتھ انہوں نے ساز باز کر لی چنانچہ یہ اندرونی طور پہ یہ کہتے تھے کہ کافر ادھر سے حملہ کرے گے اور ہم اندر سے مدینہ شریف سے پیچھے سے ان کی اوپر حملہ کریں گے لیکن آقا کریم کو حضور نے اللہ پاک نے متعلق کر دیا حضور نے کم و بیش پانچ سو کا لشکر ان کے اس فتنے کو دبانے کے لئے بھیجا چنانچہ وہ مسلمانوں کا روب اور لشکر دیکھ کے وہ رک گئے اب یہودیوں کا ایک آدمی نعیم یہ مسلمان ہو چکا تھا لیکن اس نے اسلام کو ظاہر نہیں کیا یہ بھی جنگی حکمت عملی تھی چنانچہ انہوں نے وہ قبیلہ جو مدینہ کے اندر تھا یہودیوں کا ان کے اور جو مکہ کے رہنے والے کافر تھے ان کے درمیان کچھ ایسی باتیں کی جس کی وجہ سے آپس میں ان کی پھوٹ پڑ گئی تو یہ سارے معاملات ہوتے ہوئے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی خندق بھی کھو دی گئی تو ایک ماہ کا محاصرہ کرنے کے بعد اللہ نے انتہائی تیز آندی اور طفان آیا ان کی خیمیں کھل گئے ان کے برطن ان کی ہر چیز رلٹ پلٹ ہو گئی اور ایک ماہ کے وہ بات تنگ آنے کے بعد کافر زلت اور رسوائی کے ساتھ ناکام اور ناشاد اور نامراد واپس لوٹ گئے تو اللہ نے یوں ایک طرح غزوہ خندق کے اندر بھی مسلمانوں کو محفوظ بھی رکھا اور مسلمانوں کو فتح بھی عطا کی اسی طریقے سے پانچ ہجری میں حضرت زینب بنت جہش یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی سلہ غدیبیہ کے بعد تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بادشاہوں کے نام اسلام کو قبول کرنے کے خدود لکھے چنانچہ ہجرت کے چھٹے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتا بدری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ مصر کے جو بادشاہ تھا اس کو خط لکھا اسلام کے قبول کرنے کا لیکن اس نے نہ انکار کیا نہ اس نے قبول کیا لیکن یہ ہے کہ اس نے دو خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت نے بیجی ایک کا نام ماریہ تھا اور ایک کا نام سرین تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو ازاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا اور سرین جو ہے ان سے حضرت حسان کا نکاح ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے رئیس اس کو خط لکھا اس نے بھی دعوت اسلام کو قبول نہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم یعنی ہر کل جو ہے اس کی طرف اپنا خط لکھا اسلام کو قبول کرنے کا ہر کل کے بادشاہ نے جب حضور کا گرامی نامہ دیکھا اس نے بڑی عزت کی توقیر کی اسلام کے پیغام کو قبول کیا اور اس نے یہ کہا کہ کاش نہ اس وقت آپ کی حدمت نہیں ہوتا تو میں آپ کے پاؤں دھو کے پیتا اس کے جو درباری تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا بادشاہ اپنے مذہب سے ہٹ گیا ہے مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے تو جب اس نے ایسا دیکھا تو ان کے جو درباری تھے ان کے تیور بدلے جب ہر کل نے دیکھا ہم میرے جو درباری ہیں وہ میرے خلاف ہو رہے ہیں تو دنیا غالب آگئی دنیا کی لالچ غالب آگئی اس نے فورا کہا میں تو تمہارا انتحان لے رہا تھا میں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا چنانچہ اس کی بدبختی تھی اس نے دنیا کو قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اس نے رد کر دیا پھر اسی طرح کسرہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا خط بھیجا لیکن اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی نامیں خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ نجاشی کو حرشہ کے بادشاہ کو جہاں مسلمانوں نے پہلے ہجرت کی تھی اس کی طرف اپنا گرامی نامہ اور اپنا خط بیجا اسلام کی تبلیغ کے لیے لیکن اس کی قسمت کی یاوری اس نے حضور کے گرامی نامیں خط کی قدر بھی کی عزت بھی کی اور اسلام بھی قبول کر لیا اسی طرح ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آبشاہ میں تھی حضور نے شاہ نجاشی حبشاہ کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ آپ میری طرح سے میرا نکاح ان سے کر دیں چنانچہ نجاشی نے اپنے خادم عبرہا کو ام حبیبہ کے پاس بھیجا پیغام دیا انہوں نے قبول کیا چنانچہ خود حبشاہ کے بادشاہ نجاشی نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نکاح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ کر دیا اور اس نے خود جو ہے حق مہر جو ہے حضور کی طرف سے ادا کیا حجرت کے چھٹے سال صحف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل و قدر صحابی جرنیل میدان جہاد کے شاہ سوار آپ نے اس نام قبول کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی تھے ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موہ مبارک تھا بار مبارک ہر وقت اپنی ٹوپی میں اس کو سی کے رکھتے تھے اور آپ ہر جنگ میں اس کو ساتھ رکھتے تھے یہاں تک کہ ایک جنگ میں دورانے جنگ جہاد وہ ٹوپی نیچے گر گئی آپ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس ٹوپی کو ڈھونڈا اور اپنے سر پہ رکھا جب جنگ ختم ہوئی تو کسی نے آپ سے پوچھا اے اس وقت جب دشمن سر پہ تھا تو آپ کو اپنی ٹوپی کی پڑی تھی آپ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں اللہ مجھے جتنے غزوات کی اندر جنگوں کی اندر فتح عطا کرتا ہے وہ اسی ٹوپی کی برکت ہے کیونکہ اس ٹوپی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے موہ مبارک ہیں سن چھے ہجری کی اندر سلوہ دیبیہ کا واقعہ پیش آیا سلوہ دیبیہ کیا ہے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ شریف سے آپ کم و بے چھ سال کا عرصہ گزر گیا تھا آپ چودہ سو صحابہ اکرام کو سعاد لیتے ہیں عمرے کے نیت سے جب آپ ایک مقام پہ پہ پہنچتے ہیں ہدیبیہ کے مقام پہ سارے صحابہ وہاں پہ ٹھہرے حضور نے بطور سفین چند لوگوں کو بھیجا جن میں حضرت عثمان غریص سر فرش تھے کہ آپ ان سے باتشیت کریں ہم لڑائی جگڑے جہاد کے لیے نہیں بلکہ ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے تواف کے لیے عمرے کے نیت سے آرے ہیں لیکن کافروں نے آپ کو آنے سے روک دیا اور کہا کہ آپ کو ہرگز آنے کی اجازت نہیں ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا آپ چونکہ آگے ہیں آپ کو بیت اللہ کا تواف کرنے عمرہ کرنے کی اجازت ہے حضرت عثمان غنی انہوں نے کہا کہ جب تک سرکار عمرہ نہیں کریں گے اس وقت تک میں بھی نہیں کروں گا ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے اسی دوران اروہ بن مسعود یا کافروں نے ان کو بطور جسوس بیجا کہ آپ جا کے دیکھیں مسلمانوں کی حرکات اور سکنات مسلمان کیا کر رہے ہیں اروہ بن مسعود یہ چودہ سو صحابہ اکرام کم و بیش خدہ بیہ کی مقام پہ بیٹے ہیں یہ چھپ کر آیا اس نے جسوسی کی اور پھر واپس چلا گیا جب کافروں نے ان سے پوچھا اروہ بن مسعود نے کہا یہ سمجدار آدمی تھا انہوں نے کہا کہ میں دیکھ کر آیا ہوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں لیکن میں نے محمد جیسا دربار نہیں دیکھا میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کرتے ہیں ان کے چاہنے والے ان کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے ان کا غسالہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے ان کے لعاب کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے ان کے بالوں کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تو وہ انہیں کیسے گئے وہ کوئی ضرب یا کوئی چوڑ یا کوئی تکلیف آنے دیں گے میرا مشرعہ یہ ہے تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اگر وہ سچے ہوئے تو غالب آ جائیں گے نہیں تو وہ مغلوب ہو جائیں گے لیکن مشرقین نے اروہ بن مسعود کے اس دانشمندانہ اور مخلصانہ مشروعے کو قبول نہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام شہابہ کو عمرہ کے لیے جو ہے وہ نہیں آنے دیا چنانچہ اسی مقام کی اوپر ایک معاہدہ ہوا جسے صلح ہدہبیہ بھی کہتے ہیں چنانچہ جب یہ معاملہ نہیں ہو رہا تھا مشکلات تھی تو ایک شخص کافروں کی طرف سے سحیل بن عمر یہ آئے جب یہ سحیل بن عمر آئے حضور نے ان کو دیکھ کر کہا سحیل آگے ہیں اب معاملہ آسان ہو جائے گا سحیل کا مطلب ہوتا ہے آسانی سحیل کا مطلب ہوتا ہے آسانی تو آپ نے ان کو دیکھ کر یہ کہا کہ سحیل آگے ہیں اب معاملہ آسان ہو جائے گا اور پھر ایسا ہوا وہ معاملہ جو کافر و مشرقین کے درمیان تہہ نہیں پا رہا تھا پھر صلح ہدہبیہ کا تہہ پایا لیکن اس سے بھی ہمیں یہ سبب ملتا ہے اس لئے کیونکہ جب سحیل آئے اس کا معاملہ آسانی ہوتا ہے تو حضور نے فرمائے معاملہ سال ہو جائے گا اس لئے ہمیں یہ سبب ملتا ہے کہ اپنے نو ملود بچوں اور بچیوں کے نام اسلامی یا ایسے نام رکھنے چاہیے جن کا کوئی اچھا معنی ہو ایسا نہیں کہ کوئی معروف ڈراما سیریل چل رہی ہے اسے دیکھ کے نام رکھ لیا کسی معروف ایکٹر کا کوئی نام ہے اگرچہ اس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو یا غیر اسلامی نام ہو اس لئے اپنے بچوں اور بچیوں کے نام اسلامی یا کم سے کم ایسے ہونے چاہیے کہ جن کا اچھا معنی نکلتا ہو اچھا معنی ہو یہ نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں اس نام کے دو بچے ہیں ہم اپنے بچے کا نام وہ رکھے ہی نہیں یہ کہاں پہ لکھا ہے اس لئے اچھے نام کو اس بنا پہ چھوڑ کے اور اپنے بچے کا ایسا نام رکھ دینا جس کا نہ عربی سے تعلق ہے نہ اردو سے ہے نہ پشتوں سے ہے وہ جی بھی نام ہو اس لئے بہترین نام رکھنا چاہیے جس کا کوئی معنی ہو